رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے وہ ان میں سے دو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا راوی کہتا ہے کہ پھر وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ دیکھی وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو فارغ ہو چکے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دے دی اور دوستے کو شرم آئی تو اللہ نے اس کی شرم کو قبول کیا اور اسے بخش دیا اور تیسرے شخص نے مو مڑا تو اللہ نے اسے مو موڑ لیا